اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہم سیکنڈ گروپ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی آج ہم بات کریں گے تھرڈ گروپ کے لوگ اوپر تھرڈ گروپ کے لوگ نمبر ون لوگ یہ لوگ مزنس مین بنتے ہیں سیاستدان بنتے ہیں دنیا کی ٹاپ ٹراس کمپنیوں کے یہی مالک ہوتے ہیں طاقتور لوگ سیلف ڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں پرابلم سولور ہوتے ہیں بدلاؤ کی بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت ڈیپلومیٹک ہوتے ہیں پلینر ہوتے ہیں اچھے پلین بناتے ہیں اور ہمیشہ ترقی کرتے ہیں ان کے پاس اپنی منزل ہوتی ہے اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے باقی تینوں گروپ اپنے ٹارگٹ اور اپنی منزل سے محروم ہوتے ہیں جبکہ انہیں بارہ سال کی عمر میں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا سٹیپ لینے ہیں اور کیسے اپنی منزل کو پانا ہے آئیں دیکھئے تھرڈ گروپ کا بندہ کیسے پارٹی میں داخل ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کے بھائی کی شادی ہے آپ مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں تھرڈ گروپ کا بندہ آئے گا پہلے اپنی گاڑی بہت دھیان سے پارک کرے گا چیک کرے گا کہ تمام دروازے بند ہیں یا نہیں اپنی گاڑی سے ایک بڑا سا گفت نکالے گا اور آگے بڑھ جائے گا بڑا گفت ان کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ اس گروپ کے لوگ روبدار نظر آنا چاہتے ہیں خود کو دوسروں سے بڑا دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے دمدار گفت خریدتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگا گفت خریدتے ہیں لیکن سائز بہت میٹر کرتا ہے پھر چاہے ایک بڑا سا گلدستہ ہی کیوں نہ ہو آپ سے یہ ہاتھ ملائیں گے اور پہلا سوال یہ کریں گے کہ دھولہ کہاں ہے تھرڈ گروپ کے لوگ پہلے دھولہے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ بڑی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنا بڑا سا گفت لیے شان سے بڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے بھیڑ کو چیرتے ہوئے سب کو دھکیلتے ہوئے پیچھے کرتے ہوئے زبردستی سب کو پیچھے کرتے ہوئے یہ دھولے سے ہاتھ ملائیں گے اسے بڑا سا گفت دیں گے فوٹو کھچوائیں گے اور نیچے آ جائیں گے مطلب پہلا کام ہو گیا آپ نے دیکھا کہ یہ کام تیزی سے ہوا یعنی جب بھی آپ تھرڈ گروپ کی بات کریں گے تو تھرڈ گروپ کا مطلب ہے جلد بازی یہ سب کام بہت جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں یہ جن کاموں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اس کے بارے میں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ تیزی سے یہ سارے کام ہو جائیں اگر یہ کسی انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں تو یہ انسٹیٹیوشن کو ایسے سٹرکچر میں ڈھالتے ہیں کہ جہاں ان کے امپلوئے جہاں ان کے لوگ جو دو دن میں یا تین دن میں کام کرنے والا ہے اس کو چار گھنٹے میں فتم کر دیں یعنی یہ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں اور بعض دفعہ یہ جلد بازی اچھی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ نقصان دیتی ہے آپ دیکھیں گے کہ میں زیادہ تر تھرڈ گروپ کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ تھرڈ گروپ میں دنیا داری کے اعتبار سے زیادہ تر تعریف والے ہی معاملات ہوتے ہیں لیکن اس سے آگے ایک لیکچر ضرور آئے گا جس کے اندر میں تھرڈ گروپ کی کمیاں خامیاں بیان کروں گا لیکن زیادہ تر آپ کو تھرڈ گروپ کے لوگوں کے اندر دنیا کے ساتھ چلنا اور دنیا کے مزاج کو سمجھنا آتا ہے ان لوگوں کو تو جب بھی ہم تھرڈ گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو ریموٹ ہے اسے آپ یا آپ اپنی گاڑی کو اگلے گیر فارورٹ پر رکھ لیں کہ یہ جو بھی کام کریں گے اب وہ تیزی تیزی سے ہوگا تو پہلا کام ہو گیا تھرڈ گروپ کے لوگ بہت ترقی کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں نمبر بند بنتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی ایک ادا یہ ہوتی ہے کہ کام نپٹاتے چلو اور آگے بڑھتے چلو پلان اے سکسیس فل پلان بی سکسیس فل پلان سی سکسیس فل ہو گیا ہو گیا آگے بڑھو جبکہ فرڈ گروپ کے لوگ چیزوں کو ٹالتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ چیزوں کو ٹالتے ٹالتے اور چیزوں کو سیریس نہیں لیتے تھرڈ گروپ کے لوگ سٹیج سے اترتے ہیں اور کیسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تھرڈ گروپ کے لوگ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن میں کوئی ڈی ایس پی ہو ایڈوکیٹ ہو بزنس مین ہو یعنی سلزے ہوئے لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر بیٹھتے ہیں اور ان سے کن موضوعات پر بات کرتے ہیں پیسوں کی باتیں سکسس کی باتیں کمپیٹیشن کی باتیں شارٹ کٹ کی باتیں یہ گپ شپ کو وقت کی بربادی سمجھتے ہیں اگر بزنس پر بات نہ ہو رہی ہو تو یہ چپ رہنا ہی پسند کرتے ہیں دیکھیں بولنے کی جہاں تک بات ہے تو سارے ہی گروپ زیادہ باتیں کرتے ہیں فرز گروپ تو بس باتیں ہی کرتا رہتا ہے وہ بغیر جانے بغیر سمجھیں چبر چبر بولے چلے جاتے ہیں کیا بولتے ہیں انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا سیکنڈ گروپ کے لوگ صرف اپنے دوست آباب اپنے قریبی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور شکایتیں اور لوگوں کی کمیاں اور خامیاں ڈوننے پر زیادہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں یا غریبوں اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں وہیں تھرڈ گروپ کے لوگ بزنس کی بات کرتے ہیں سکسس کی بات کرتے ہیں کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں پیسوں کی بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ جب اپنے پسندیدہ موضوعات پر آتے ہیں تو یہ بھی بہت بولتے ہیں تھرڈ گروپ کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بے وکوف اور اناڑی سمجھتے ہیں انہیں بحث کرنے میں بڑا مزا آتا ہے اس لیے آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ کسی بھی پارٹی میں اگر تھرڈ گروپ کے لوگوں سے آپ کی بحث ہو جائے تو ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے پاس بحث کرنے کی ایسی طاقت ہوتی ہے ایسی ایسی ایکزمپلز ہوتی ہیں ایسی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو ثابت کر دیں گے کہ دن نہیں رات ہے اور آپ کو ماننا پڑ جائے گا کہ یہ واقعی دن نہیں رات ہے باتیں بنانے میں نمبر ون لوگ یہ لوگ بڑے زبردست ٹیم ور کروتے ہیں انہیں لوگوں سے کام لینا آتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں سے کام کیسے کروانا ہے کیونکہ انہیں اپنی بات سمجھانی آتی ہے چلیں ہم اس گروپ کے پیٹ ڈائلوگز دیکھتے ہیں پیٹ ڈائلوگز کا مطلب ہوتا ہے تکیہ کلام کچھ ایسے سنٹنس جو یہ لوگ اکثر بولتے ہیں بلکہ پیٹ ڈائلوگز وہ ہوتے ہیں جن سے یہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف فرس گروپ ایسا ہے جس کے کوئی پیٹ ڈائلوگز نہیں ہوتے کیونکہ وہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں جبکہ باقی تینوں گروپز کے میں آپ کو پیٹ ڈائلوگز لکھوا رہا ہوں اور وہ اس لئے لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس گروپ کو سمجھنا اور جاننا آسان ہو جائے یعنی پیٹ ڈائلوگز جو باتیں وہ اکثر دہراتے ہیں اپنی بات اکثر اسی سے شروع کرتے ہیں آئیں ہم کچھ پیٹ ڈائلوگز اس تھڈ ڈائلوگز کے دیکھتے ہیں تھڈ گروپز کا نمبر ون پیٹ ڈائلوگز ہوتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعی پہلے کہا ہوتا ہے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرس گروپ کے لوگ بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہوتے ہیں آپ ان کی کمپنی کو انجوائے کریں گے نہیں کئی دفعہ یہ اس گروپ کے لوگ بہت چونکہ وہ اپنے ٹارگیٹڈ پہ ہوتے ہیں اور اپنی اکثر خاموش رہتے ہیں تو بعض دفعہ آپ ان سے ایریٹیڈ بھی ہو جائیں گے بعض دفعہ یہ دماغ چاٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ نے کسی شادی میں کسی تقریب میں آپ کو ایک ایسا بندہ مل جائے گا کہ جو آپ کو بھئیہ ٹائپ ماما چاچا آپ کو کوئی ایسا مل جائے گا جو آپ سے پوچھے گا ہاں بھئی سی ایس ایس کی تیاری کہاں تک پہنچی تمہاری اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہو تمہارا ٹارگٹ کیا ہے آپ کو وہی پکڑ لیں گے کتنے نمبر آئے ہیں کیوں نمبر نہیں آئے اگر کل امتحان تھا تو پارٹی میں کیوں آئے ہو جاؤ گھر پہ جا کر تیاری کرو پارٹی نہیں اہمیت تمہارے امتحان تیاری اہمیت والے ہیں آپ کہتے ہیں کہاں فس گیا میں یعنی بعض دفعہ تھرڈ گروپ کے لوگ ایسے ایریٹیٹنگ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کا ایک پیٹ ڈیالوگ ہوتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا یعنی یہ جب بھی آپ سے بات کریں گے تو اپنی ایفیشنسی جھاڑتے ہوئے آپ کو کہیں گے آپ کہیں گے یہ میں نے یہ کام غلط کر دیا وہ کہے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا ان کا دوسرا ڈیالوگ ہوتا ہے یاد رکھو یاد رکھو میری بات یاد رکھو یہ دو لفظ اکثر بولتے ہیں یاد رکھو یاد رکھنا آپ کو ہر تھٹ گروپ کا بندہ یہ لفظ بولتا ہوا نظر آئے گا اور یہ بار بار ان کے جملوں کے اندر آپ کو جو لوگ بھی یہ لفظ زیادہ بولتے ہیں آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں اور آپ غور کریں گے تو ان کے اندر تھٹ گروپ والی کوالٹیز آپ کو نظر آ جائیں گے یعنی یہ تھٹ گروپ کے لوگ باقی گروپ کی لوگ بھی بول سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ الفاظ یاد رکھو یا یاد رکھنا تھٹ گروپ کے لوگ بولتے ہیں تیسرا ڈائلوگ ان کا ہوتا ہے یار سیدھی سی بات ہے تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی یعنی یہ ہر چیزوں کو چونکہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چیزوں کو آسان کر کے اگلے کے دماغ میں اتار بھی دیتے ہیں اس لیے جب کوئی بندہ بات کو گھما پھرا ہوتا ہے یا وہ صحیح طریقے سے اپنی بات کو ڈیلیور نہیں کر رہا تھا تو یہ بیچ میں ٹاک کے کہتے ہیں یار سیدھی سی بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی سیدھی سیدھا سکلیا ہے بلکل یہ دو جمعہ دو چار کی ترک کلیر بات ہے تھڈ گروپ کا بندہ تیزی سے ترقی کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیدھا سوچتے ہیں اس گروپ کے لوگ زیادہ ترقی اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ باقی گروپ کے لوگ کمپلیکیٹڈ سوچتے ہیں وہ آسان نہیں مشکل سوچتے ہیں باقی گروپ کی بات اگر کی جائے تو بہت سارے جو فس گروپ کے لوگ ہیں وہ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں سیکنڈ گروپ کے لوگ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز جو آپ سے بات کرتے ہیں آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں بہت جوش آ جاتا ہے لیکن وہ جوش ایک دو دن تک رہتا ہے اور ایک دو دن کے بعد جو جوش کے بادل ہے وہ چھٹنے لگتے ہیں اور پھر آپ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر آپ پہلے موجود تھے آپ کا سارا جوش اتر جاتا ہے آپ کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے موٹیویشنل سپیکر آپ کی زندگی کو چینج نہیں کر پاتا کیونکہ وہ سیدھی بات نہیں کرتا وہ گھما پھر آ کے بات کرتا ہے وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو ایک لاکھ بندوں میں سے کسی ایک نہیں امپلیمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ آپ کو مینی سٹیپس نہیں بتاتا جن مینی سٹیپس پر چلتے ہوئے آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا گھما پھر آ کے بات کرتا ہے جب آپ موٹیویشنل سپیکر سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات پوچھتے ہیں تو ان کے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے چند رٹی رٹائی باتیں جوش بھرنے کے لیے پڑی ہوتی ہیں جبکہ یہ جو تھرڈ گروپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ سے سیدھی بات کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں اور ایسے دلائل دیتے ہیں جو آپ کے اندر اتر جاتے ہیں ان کا چوتھا ڈائلوگ ہوتا ہے ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آپ کو آپ کی کمی نہیں بتائیں گے کھانا کھایا تھا نشہ تو نہیں کیا ہوا یعنی آپ کو یہ پہلے بتائیں گے کہ میں بے وقوف ہوں یا نہیں پھر وہ آپ کو آپ کی کمی بتائیں گے یعنی یہ اپنے آپ کو زیادہ ایفیشنٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ بھٹ دماغ ہیں آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یعنی ان کی پیٹ ڈائلوگ ہوتا ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا مطلب کھانا مانا کھایا تھا نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا یعنی پہلے آپ کو بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے پھر جا کر آپ کو آپ کی کمی بتائیں گے اسی طریقے سے ان کا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے اگر تم میں تھوڑی سی بھی اکل ہوتی تو تم سمجھ جاؤگے کہ میں کیوں بول رہا ہوں اگر تم میں تھوڑی سی بھی اکل ہوئی تو تم سمجھ جاؤگے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یعنی اپنی بات کرتے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر میری بات سمجھ نہیں آئی تو تم بے وقوف ہو میں نہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر وقت صحیح ہوں لیکن انہیں اپنی غلط بات بھی صحیح ثابت کرنا آتی ہے پارٹی میں آتے ہی یہ لوگ سیدھی گردن رکھتے ہیں سیدھا بیٹھتے ہیں اس گروپ کے لوگ اپنی بات اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی بات ماننا ہی پڑ جاتا ہے ان کی باتوں میں کبھی گھبرہت نہیں ہوتی کبھی کنفیجن نہیں ہوتی سیدھی لینگویج ہوتی ہے مان لیں کہ یہ کسی پارٹی میں آئے ہوئے ہیں کسی شادی کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ ٹیماتو کیچپ انہیں چاہیے ہیں تو یہ کسی کو کہیں گے نہیں کہ مجھے وہاں سے جا کر ٹیماتو کیچپ لا دو بلکہ یہ خود جائیں گے اور چاہے یہ جتنی بڑی شخصیت کے حامل ہو یہ خود جائیں گے اپنا کام خود کریں گے اور وہاں سے ٹیماتو کیچپ کی بوتل لائے کر اپنے پاس رکھیں گے ساتھ والا بندہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کہہ دیتے آپ کیوں اٹھے میں جا کے لے آتا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں میں اکثر اپنے کام خود کرتا ہوں اور آپ کو بھی اگر ٹیماتو کیچپ چاہیے تو آپ بھی یہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے فرز گروپ والے کسی بندے کو دیکھیں تو فرز گروپ والا بندہ دوسروں سے اپنے کام ہی کرواتا رہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بڑا ہے چھوٹا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر کے آؤ وہ کہہ گا جاؤ بیٹا جاؤ ٹیماتو کیچپ لے کر آؤ ان لوگوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی رکھا ہوتا ہے اکثر فرز گروپ والوں نے یا کوئی ایسا بندہ جن پر یہ اپنا روپ جھاڑتے رہتے ہیں اور وہ ان کے کام آگے پیشے جا کر کرتے رہتے ہیں اور ان سے ایریٹیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اکثر بڑے لوگوں کو بھی اور اپنے سے بڑی کسی شخصیت کو بھی کسی کام کا کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک دفعہ فرز گروپ والوں کی کوئی بات مان لی تو پھر تو آپ کی جان کا عذاب ہو جائے گا وہ کہے گا جا بیٹا اب بریانی بھی لے کر آ جا بیٹا کورما بھی لے کر آ آپ فرز گروپ والوں کی بات اگر مانتے چلے جائیں گے تو یہ اور آپ سے فری ہوتے چلے جائیں گے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا اچھا ہم بات کر رہے تھے تھرڈ گروپ پر کی تو مان لیں کہ بیس لوگوں کا ایک ٹرپ گھومنے پھرنے کے لیے گیا اس کے اندر ٹوینٹی ٹورسٹ ہیں اور وہ ایک جنگل کو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن جنگل کے بیچوں بیچ جا کر ان کی بس خراب ہو جاتی ہے تو جس بندے کو انبھیرہ ہونے سے پہلے منزل پر پہنچنے کی سوچ آئے گی وہ تھرڈ گروپ کا ہوگا انہیں پوچھنا نہیں پڑے گا انہیں کہنا نہیں پڑے گا لیڈرشپ کے لیے یہ خود کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور ایسی سیچویشن میں یہ خود لیڈر بن کر سامنے آ جاتے ہیں یہی بندہ ہوگا جو بیس ٹورسٹوں کو چار حصوں میں بانٹے گا سب کو الگ الگ کام دے گا ان کی باتوں سے لوگوں میں جوش اور جذبہ آ جائے گا یہ تھکنے والوں پر برسنے لگے گا اور یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کے ساتھ مینج کرنے کی کوشش کرے گا یہ کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ اکھٹی کر لے گا تاکہ سب میں برابر بانٹی جاسے گے کسی سے کہے گا تم یہ کام کر لو کسی سے کہے گا تم اس چیز کا دھیان رکھ لو کسی سے کہے گا تم سامان کو دیکھو اور اس کی تمام کالکولیشن اور تمام کاموں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر کار سب صحیح رستے پر اندھیرہ ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے لیکن فز گروپ کا بندہ اگر جنگل میں کھو جائے تو وہ اس کھو جانے پر بہت خوش ہوگا فز گروپ کی تو عید ہو جائے گی چلو بھائی اچھا ہی ہوا بلکہ فز گروپ والا بندہ کہتے ہیں چلو یار ایسا کرتے ہیں پیڑ پر رہتے ہیں تم یہی پر رکو میں شکار مار کے لاتا ہوں تم لکڑیاں ڈھونڈو لکڑیاں لگا کر آگ جلاو ہم جنگل میں ہی رہیں گے کسی خرگوش کا شکار کرتے ہیں میں خرگوش کا شکار کر کے کسی شیر کا شکار کر کے لے کر آتا ہوں اور ہم مزے سے یہاں پر کھانا کھائیں گے کھانا بنائیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ اس سیچویشن کو انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہاں پر ہم کسی تھرلنگ معاملے سے گزر رہے ہیں سیکنڈ روپ والا بندہ ناراض ہوگا بس سروس والوں کو جرمانہ ٹھکنے کا کہے گا کبھی کہے گا کہ میں ان پر کیس کر دوں گا کہے گا کہ انہوں نے ہمیں منٹلی حریس کیا ہوا ہے یہ ہمیں سمجھتے کیا ہیں وہ تمام معاملات اس طرح کی باتیں کرے گا فورتھ گروپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس گروپ کے لوگ برے سے برے حالات میں بھی خاموش رہتے ہیں ہاں اگر فورتھ گروپ کی لڑکی سیچویشن میں ہوئی تو اسے تھرڈ گروپ کے لڑکے سے محبت ہو جائے گی یا اگر اس سیچویشن میں ایک تھرڈ گروپ کی لڑکی کوئی رول پلے کرے گی تو کسی فورتھ گروپ کے لڑکے کوئی اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی ایسا اس لیے ہے کہ فورتھ گروپ کے لوگ زیادہ تر تھرڈ گروپ کی طرف اس لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھرڈ گروپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ لیڈر ہوتے ہیں یہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس وجہ سے تھرڈ گروپ والے ان تمام جنجٹوں سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ تھرڈ گروپ کے لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس گروپ کے لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے فورتھ گروپ کے لوگ فیستہ نہیں لینا چاہتے ان کا یہ سارا کام کون کرتا ہے یہ تھرڈ گروپ والے کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ واو تھرڈ گروپ مشکلیں ختم کرنے والا ہے پیسہ کمانے والا ہے نام کمانے والا ہے یہ مل جائے تو اور کیا چاہیے تو کہنے کا مقصد ہے اس وجہ سے فورتھ گروپ کے لوگ تھرڈ گروپ کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہو گئے ہیں تھرڈ گروپ کے لوگ یہ جہاں گڑ بڑ دیکھتے ہیں اس کو صدارنے کی کوشش بھی لگ جاتے ہیں یہ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے ناکامیاں ان پر اثر نہیں کرتی ہیں اچھا میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر میچ ہو رہا ہو پاکستان انڈیا کا تو تمام گروپ کے لوگ کیسا بہیو کریں گے فرس گروپ کوئی میچ ہو رہا ہوگا تو فرس گروپ کہے گا بھائی آج تو پاکستان جیتے گا ہی جیتے گا چاہے پاکستان پچھلے ٹریک ریکارڈ میں دس سے پندرہ میچ ہار چکا ہو صرف فرس گروپ والے والے ہی ہوں گے جو جوش سے بھرے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ جناب آج تو پاکستان جیتا ہی جیتا ہوں اور پاکستان کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور آپ کو یہی بہت زیادہ جوش و جذبے سے بول رہے ہوں گے سیکنڈ گروپ کے لوگ آپ کو یہ بات کرتے ہیں یہ تو کبھی جیت ہی نہیں سکتے یہ تو ہاریں گے ہر وقت ہماری ناک کٹوائی ہے یہ تو ہم ناک کی لکیرے کھچوا دیں گے ہم لوگ پاگل ہیں جو بچپن سے انہیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان پر پیسہ خرج کرتے ہیں ٹائم خرج کرتے ہیں ان لوگوں کو ہماری قوم کا احساس نہیں ہے یہ لوگ پیسے کھاتے ہیں یہ لوگ بک جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پاکستان نے تو آج ہارنا ہی ہارنا ہے انڈیا کی ٹیم تو اتنی زبردست ہے ٹھوک کے رکھ دے گی یہ کرے گی وہ کرے گی نیگٹیویٹی کی باتیں لیکن وہیں تھٹھ گروپ کے بعد لوگ کہیں گے کہ بھائی پاکستان جیتے یا انڈیا جیتے جو محنت کرے گا وہ جیتے گا لیکن جیتے پاکستان یا انڈیا جو جیتے گا اسے پیسے بہت ملیں گے بھائی اور فورد گروپ ہوگا کہ جسے اس بات یہ کوئی پرواہی نہیں ہوگی تو بہرحال آج ہم نے تھٹھ گروپ پہ بات کی ہے اور آگے ایک لیکچر میں بہت طویل لیکچر ہوگا جس طویل لیکچر میں ہم ایک گھنٹا تقریبا وہ لیکچر ہوگا اور اس میں ہم تھٹھ گروپ کی خامیوں پر بھی بات کریں گے اور تھٹھ گروپ کی خوبیوں پر بھی بات کریں گے ابھی تک تھٹھ گروپ کی خوبیاں زیادہ ڈسکس ہوئی ہیں لیکن اس لیکچر میں ہم تھرڈ گروپ کی خامیوں کو بھی ذکر کریں گے آج بھی کچھ ہوا تو وہ لیکچر بہت زیادہ سپیشل ہوگا لیکن اس سے اگلا لیکچر ہمارا فورت گروپ پر ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک لیکچر جو تھرڈ گروپ کر رہے گیا ہے وہ رہے گا اور پھر لاسٹ میں ہم گروپ چینج کیسے کر سکتے ہیں اس پر ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ تو آج ہم اس تھرڈ گروپ کی اس بات کو یہی پر رکھتے ہیں بہت شکریہ